ہی گائز بلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ والی ڈریس ڈیسائن میں نے کیسے کی ہے تو یہ نورمل میٹیریل تھا سوٹ کا سوٹ اور سلوار مطلب کمیج اور سلوار تو اسی سے میں نے ہی ڈریس ڈیسائن کی ہے یہ پیچھے والا نیک تو چلیے اس کو میں نے کیسے بنایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ ہے گائز بوٹم جو کی ڈھائی میٹر ہے اور یہ ہے کمیج اور کمیج پہ آگے نیک دیسائن دیا ہوا ہے تو یہ ایک دم بیچوں بیچ ہے تو اس کو میں تھوڑا مائی لگا کے تب کٹ کروں گی اور جو پورا جو پرنٹ کا پیٹرن دیا ہے وہ سیم ڈیریکشن میں ہے تو اس کو تھوڑا سوٹ سمجھ کے کٹ کرنا پڑے گا تو ابھی چلیے میں کٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں کمیج کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اور یہاں سے نکلے گی چولی تو یہ آگے فرنٹ پہ آئے گا اور اس کے نیچے کا جتنا بھی کپڑا ہے وہ میں سیدھا کٹ کر لوں گی اور اس کو میں نے دبل کیا ہوا ہے تو یہاں سے میں اب اس کو کٹ کرنے والی ہوں یہ میں نے سیدھا نشان لگا کے کٹ کر لیا ہے اور یہ نیچے کا بچا ہے ساڑھے اکتیس اب یہ اوپر سے ہم چولی نکالیں گے یہ گائز میں نے چولی کٹ کر لیا ہے اور یہ آگے کا پورشن ہے اور یہ بیک ہے بیک کا میں نے دو انچ لمبا لیا ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا کیونکہ آکے میں تھوڑا سا ڈیزائن بنانے والے ہوں یہاں پہ پوٹم سے گائز میں نے پلاسو پینٹ نکال لیا ہے یہ آگے کا پورشن ہے اور یہ پیچھے والا پورشن ہے پیچھے والا پورشن تھوڑا چوڑا ہوتا ہے اور اوپر سے جو بیک ہے وہ ڈھائی انچ لمبی ہوتی ہے تو میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اگر آپ فول ٹوٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں پلازو کا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ فول ٹوٹوریل بھی شیئر کر دوں گی یہ والی پٹی بوٹم کے نیچے لگے گی اور یہ میں نے سلیوز نکال دیا ہے یہ پٹی نیچے گہرے بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو نکال لیا ابھی میں اس کو بھاج کے آگے لگا ہوں گی گہرے میں گائز میں نے بیچ میں یہ تین پٹیاں لگائیں تین آگے کی طرف اور تین پیچے کی طرف تو اس سے تھوڑا سا ڈیزائن اچھا لگے گا اور نیچے بھی میں یہ بلو والی پٹی نیچے فولڈ کرنے والی ہوں یہاں پہ اور اوپر آئے گی چولی آگے والے حصے کی جتنے بھی پار تھے ان کو میں نے سب کو جوڑ دیا ہے اور نیچے میں لگاؤں گی یہ والا بورڈر تو اس کو میں اندر میں فولڈ کروں گی اور اس پورڈر کے نیچے ہی میں لائننگ لگا دوں گی اس پٹی کو میں نے گھیرے پہ اٹیچ کر دیا ہے اور اوپر اور نیچے میں نے لگایا ہے یہ گھوٹا بیک والا نیک میں نے مٹکا ٹائپ سے بنایا ہے اور جو آگے والا نیک ہے وہ میں نے یو شیپ بنایا ہے تو ابھی میں یہاں پہ ان کو سلائی لگاؤں گی اور اس کو پلٹ دوں گی گلے پہ میں نے یہ والی پٹیاں لگا دی ہیں ابھی اس کے اندر سے میں یہ جو دوری میں نے بڑھائی ہے یہ والی ڈالوں گی تو یہ دوری کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ابھی یہاں پہ ہم لٹکن لگائیں گے سوٹ کی کپڑے میں سے ہی پیچھے والا نیک تیار ہے گائز یہ میں نے لٹکن بنا دی ہے اور یہاں سے مجھے خالی خالی لگ رہا تھا اس لیے میں نے یہ گھوٹا یہاں بھی لگا دیا ہے ابھی میں اٹیچ کرنے والی ہوں گھیرا تو گھیرے کو میں کیسے اٹیچ کروں گی یہاں پہ میں چونٹے کچھ ایسے ڈال رہی ہوں چونٹوں کے جو فیس ہیں وہ میں نے دونوں سیم سائیڈ کیے ہیں ایسے ہی یہاں پہ دن یہاں پہ جتنے بھی چونٹے پڑتی ہیں میں اتنی ڈال دوں گی تو یہاں پہ اب میں اس کو اٹیچ کر دوں گی سب ہی چونٹے میں نے اٹیچ کر دیا ہے آگے اور پیچھے اور ابھی میں سلیوز اٹیچ کروں گی یہ میں نے سلیوز اٹیچ کر دیا ہے اور آگے میں نے یہاں بھی گھوٹا لگا دیا ہے اور سوٹ کی فیٹنگ بھی میں نے لگا دیا ہے سو گائز جو آگے والا لیک ہے اس کی میں نے وہ پٹی نکال دی ہے اور یہ جو نشان آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بورے نہیں لگ رہے ہیں صرف کیمرے میں ایسے لگ رہے ہیں اور آف کیمرہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے چیسے کی اندر ہی اندر پرنٹ ہے اور دو چر بار جب اس کو پریس ہوگی تو یہ اچھے سیں ایک جیسے ہو جائیں گے بلکل بورے نہیں لگیں گے تو آؤٹفٹ تیار ہے ابھی میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں موسیقی 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 موسیقی